اسلام علیکم فرینڈز آج میں بہت سے لوگوں کے سپیلنگ ٹھیک کرنے جا رہا ہوں بہت سے لوگوں کے سپیلنگ ٹھیک کرنے جا رہا ہوں خاص طور پر بچوں کے جو سپیلنگ لکھتے ہوئے یہ غلط لکھتے ہیں ہومیوپیتھی میں انسان کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جن کو چوری کی عادت ہوتی ہے اس کی دواہ ہے جو بچے بھول جاتے ہیں جو گھر کا رستہ بھول جاتے ہیں جو اڈریس بھول جاتے ہیں جو الفاظ پورے کے پورے بھول جاتے ہیں جو ایک طرف سمیٹ کر دیتے ہیں دوسرا لفظ پورا لکھ دیتے ہیں آخری اجہ چھوڑ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ بچوں کے ان سارے مسائل کی میڈیسنز موجود ہیں آج جو ہمارے ٹاپک بتا رہا ہوں وہ ہے غلط سپیلنگ میسٹیکس ان سپیلنگ سپیلنگ لکھنے میں غلطیاں کرتے ہیں بولنے کی بات نہیں کر رہا سپیلنگ لکھنے میں غلط لکھتے ہیں اور مسلسل یعنی ہمیں توقع ہے اب یہ ہمیں اندازہ کیسے ہوگا ایک تو یہ بچے کو سپیلنگ ہی نہیں آتے وہ ایک اور چیز ہے آپ نے سپیلنگ یاد کروائے ہیں ٹیچر نے یاد کروائے ہیں اسے آپ سے سنے ہیں تو آتے بھی ہیں مگر جب لکھے گا تو غلط لکھے گا یہ وہ کیس بن رہا ہے جس میں یہ میڈیسن رکمیٹ ہوگی مسلسل سپیلنگ میں غلطیاں یعنی ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ سپیلنگ آنا چاہیے پھر بھی غلطی کرتا ہے اب جس چیز کے سپیلنگ بچے کو آتا ہے نہیں ہے وہ تو غلط ہونا ہی ہونا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے یعنی بات اس کی ہو رہی ہے جو یا تو اسے آتا ہے یا اسے آنا چاہیے اتنا اسے ریپیٹ کروایا گیا ہے یا ہم نے سنا ہے کہ وہ سپیلنگ ٹھیک ایک بار اس نے صحیح لکھا ہے یا بولا اس نے ٹھیک ہے but even then جب وہ لکھ رہا ہے تو ان رائٹنگ میسٹیکس ان سپیلنگ یہ میڈیسن ہے تین میڈیسن ہے جو بچے کی بنے تینوں میں سے وہ آپ نے دے دینی ہے پہلی میڈیسن ہے لکیسیز دوسری لیکپوڈیم تیزری ہے میڈوری نام میڈوری نام بچے میں پیچھے سے والدین سے پیچھے پیچھے سے زہر ضرور آتا ہے کوئی نہ کوئی میازمیٹک زہر سورہ خاص طور پر اس میں ٹریول ہوا ہوتا ہے عام بندوں کو یہ عام لوگوں کو سننے والوں کو یہ پتا نہیں ہوگا میں کیا بول رہا ہوں یہ صرف ہومی پیس ٹرمز ہے عام بندے کے لئے صرف اتنی ایسی بات ہے اگر آپ یاد رکھ لیں اس بچے کے بارے میں آپ کو یاد ہو تو فوراں نشانہ سیدھا ٹچ لگے گا اور وہ یہ ہے کہ میڈوری نام کا بچہ عمر کے ابتدائی حصے میں کسی نہ کسی وقت حالت سجدہ جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں بلکل اسی پوزیشن میں کبھی نہ کبھی ضرور سوتا رہا ہوگا تکیہ پر سر رکھ کر گھٹنے لگائے ہوئے ہیں بلکل اس طرح جس طرح سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے تو ماہوں سے بار بار چیدہ کرتی ہے وہ پھر اس سالت میں چلا جاتا ہے پھر چیدہ کرتی پھر اس سالت میں چلا جاتا ہے اس بچے کو اس طرح کے جو مسئلہ میں نے ابھی بتایا ہے اس طرح کے مسائل سپیلنگ وغیرہ کے مسائل اسے ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک خاص طرح کے پوزن کی وجہ سے ہوتا ہے جو باڈی میں پیچھے سے ٹریول کر کے آتا ہے ایک تنڈینسی ہوتی ہے کہ رجحان ہوتا ہے بیماری کا تو میں نے سیمپل عام لوگوں کے لیے مثال بتا دیا ہے کہ وہ کیسے پہچان کریں گے کہ اس بچے کو میڈوری نام دینی ہے اس پہلی غلط لکھتا ہے اب تین میڈیسن ہیں لیکپوڈیم، لیکسیز اور میڈوری نام تو ان تینوں میں سے کونسی دینی ہے میڈوری نام اس بچے کی ہوگی جو حالت سجدہ میں کسی نہ کسی زمانے میں سوتا رہا ہے لیکسیز اس بچے کی ہوگی جو کونسنٹیٹ نہیں کرتا چیزیں پار ہیں اس کی میں دو تین ایکزامپل بتاتا ہوں ماں نے کہا ہے کہ ہونور کر لو پہلے تو جب ہونور کا نام آئے گا تو اسے تین کام اور یاد آئیں گے لیکس کونسنٹیشن اور جب اسے ہونور پر بٹھا ہی دیا جائے گا بل آخر تو ماما میرے تو یہ پینسل شاپ کرنے والی ہے تو کر لو بیٹا اب وہ پینسل شاپ کرے گا ماما یہ بھی شاپ کرنے والی ہے اس کی حالت اسے ضرورت نہیں ہے کر لو بیٹا وہ بھی شاپ کر لی یہ بھی شاپ میں ساری شاپ کر لوں یعنی کرنا اس نے ہونورک ہے اور کر رہا ہے پینسل شاپ کرنا اس نے ہونورک ہے اور یاد اسے آ رہا ہے کہ ماما وہ بابا کب آئیں گے یعنی کونسنٹیشن لیکسیز کے ذہن میں ہر وقت دو سے تین سے چار پانچ خیال چل رہے ہوتے ہیں ایک خیال پر تو لیکسیز کونسنٹریٹی نہیں نہ کر رہا ہوتا تو بچے میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی لیک آف کونسنٹریشن ہے تو پھر اس کی لیکسیز بنیں گی لیکپوڈیم 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 کو دائیں سیڈ کے زیادہ مسائل ہوتے ہیں یعنی اگر اسے کڈنی کیا پین ہوا ہے تو وہ رائٹ سائیڈ پر ہوا ہے بائی چانس آج ہی میں نے ایک پیشنٹ کی بچہ تھا تو اس کی میڈیسن بتائی ہے ایک دوسری ڈاکٹر کو لیکپوڈیم رائٹ سائیڈ میں اس میں تھا اور پھر اس نے دو گھنٹے بعد رسپونس دیا کہ وہ ٹھیک ہو گیا تو رائٹ سائیڈ کے مسائل لیکپوڈیم میں ہوتے ہیں بچے کو اگر کسی زمانے میں نمونیاں ہوا ہے اور نمونیاں بگڑا ہے اور وہ نگلیکٹ ہو گیا یعنی نگلیکٹڈ نمونیاں تو وہ لیکپوڈیم سے ٹھیک ہوتا ہے اور اگر اس بچے کا نمونیاں دو تین چار بار بگڑا ہے تو پھر اس میں اس طرح کا رجحان آ جاتا ہے کہ لیکپوڈیم کی خصوصیت اس میں ڈیویلپ ہو جاتی ہیں جن میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ سپیلنگز غلط لکھے گا لیکپوڈیم کے پیٹ میں لیکپوڈیم کا جو بچہ ہوتا ہے پیٹ میں زبردست گیس ہوتی ہے پیٹ پھلا ہوا ہوتا ہے اور بار بار وہ ببنگ بار بار وہ ہوا چھوڑتا ہے اور آوازدار ری چھوڑتا ہے یہ لیکپوڈیم کے بچے کی نشانی ہے کہ سوئے ہوئے بھی وہ ری خارج کرے گا اور آوازدار خارج کرے گا اور بدھوو والی تو اب میں نے کوشش کی ہے کہ تینوں طرح کے بچوں کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں اگر ان میں سے کوئی بھی علامت فعل کرتی ہے تو آپ اس بچے کو وہ میڈیسن دیں گے تو اس کے بعد اس کی یہ عرضہ کہ سپیلنگ کو غلط لکھتا ہے یہ نارمللی ٹھیک ہو جاتا ہے آپ سب کا بہت شکریہ موسیقی